بس یہ فرق ہے یہ فرق ہے جلالہ شریف سارے آتے ہیں سب آتے ہیں حاضری بھی سب دیتے ہیں لیکن ہر ایک کی جس جس کی جیسی جیسی نکاح ہوگی ویسا ویسا فیض پائے گا بس یہاں اگر کوئی فیض نہیں لے پا رہا تو وہ علاج اپنا کرے جلالہ سے تو فیض جاری ہے یہاں سے تو کمالات مر رہے ہیں بارش برستی ہے نا جناب قرآن کا مترجمہ سادے لفظوں میں کر رہا ہوں بارش برستی ہے گلستاؤں میں بڑھتی ہے لالہ کے پھول گل جاتی ہے گاربیج پہ گندگی کے بھیر پہ اور کورا کرکٹ پہ گرتی ہے تو وہاں سے تفن و بطبو آتی ہے تو لوگ کیا کہیں گے بڑی بوری بارش تھی وہاں پھول کھلا دیئے یہاں بطبو پھیلا دی عدیب بارش ہے کیا بارش کو گلا دوگے بارش کو پورا بھلا کہو گے نہیں نہیں آپ کیا کہو گے کہو گے بارش تو ایک تھی بارش کی اثر میں تو کمی نہیں تھی اثر لینے والے میں فرق تھا وہ اس کا من صاف تھا گلستہ تھا وہاں لالہ کے پھول ہو گائے یہ گند تھا اس کے اندر گند تھا یہاں سے بدبو آنا شروع ہو گئی اس لیے میان اپنے من صاف کرو اپنے من صاف کرو اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغِ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے تو بن جائیے یہ درگاہوں کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے آج مذہرت کے ساتھ مذہرت کے ساتھ مدارس میں میں نے بہت زندگی گزاری ہے اور جگرگوشہ حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ تعالی سے ہم نے حدیث پڑھی اور حافظ الحدیث بخاری کے حافظ تھے یہ جملہ کوئی روایہ تن نہیں ہے یہ تجربہ تن حضور قبلہ شاکھ الحدیث سے بتفسیر مستاقہ مجھے چشتی گولوی رحمت اللہ علیہ بڑے لالا جی سرکار سے براہ راست فیض جافتا تھے آپ سے بخاری ہم نے پڑھی ہے بڑے لوگ ہوتے تھے بڑے معاملات ہوتے تھے لیکن اکثر وہ فرمایا کرتے ہوتے تھے آپ کا مزار بھی وہیں گولوڑا شریف میں اور آپ کے بڑے بھائی حضور قبلہ فیض صاحب وہاں خطیب تھے آپ کی مزار بھی وہیں پہ تو ان سے دن میں نے سوال کیا کہ حضور وجہ کیا ہے مدارس بہت کمال جگہ ہے اہیہ دین سنت کا بڑا با کمال ایک ورسہ ہے زندہ ہے لیکن عجیب صورتحال یہ ہے کہ آج بھی جو بڑا مبلغ ہے اس کی مسلمان کرنے والی تعداد جو دیکھی جائے وہ بڑی عجیب ہے اور اولیاء کرام نے جو مسلمان کی ہیں وہ تعداد میں بڑا تفاوت بہت ہے میں نے کہا جی فرق ظاہر ہے ہم طفل مکتب تھے گرچت اور حدیث میں تھے لیکن ان کے تو طفل مکتب تھے دونوں نے ایک جملہ بولا اللہ ان کے مزار پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے جس زندگی میں ترننگ پوائنٹ صرف ایک جملہ ہوتا ہے ترننگ پوائنٹ صرف ایک لفظ ہوتا ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے آپ نے فرمایا بیٹا فقط فرق ہے دو چیزوں کا عمل کا اور اخلاص کا عمل اور اخلاص اس کا فرق ہے اگر وہ خانکہوں سے اٹھ کر اگر مدارس میں بھی آ جائے اور وہاں سے جانے والوں میں ان کے اندر بھی آ جائے تو پھر بیٹا دیکھ لینا ہر جگہ تمہیں یقصانیت نظر آئے گی تو رہی ہوتی ہے یہ اپنے مالک کے ساتھ اپنی لوہ لگا کے بیٹھے ہوتے پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے بابا فرید والی بات واپس آ جائیے وہاں پہ میں دوبارہ وہ سنا دوں آپ کو لانگری آیا حضور لانگر کے لیے شخص آیا ہے دودھ گوئی نہیں ہے فرمایا لےو پانی تھا آپ نے سورہ فاتحہ شریف بڑی دم کیا وہ دودھ بن گیا حالانکہ یہ بڑی چھوٹی چیز ہے ان کے لیے میں کرامتے میان نہیں کرتا اس لیے یہ جو چیزیں بہت چھوٹی ہیں سب سے بڑی کرامت اور ہوتی ہو میں ارز کروں گا یہ بہت چھوٹی بات ہے لیکن لوگ اس کو بہت بڑا سمجھ اس لیے میں نے یہ بات کی کلی مناسالا قدر اکولہم یہ بھی فن خطابت کا ایک اصول ہے اب دودھ بن گیا لے گئے خدمت ہو گئی جو آیا تھا مہمان اگلے دن پھر مہمان آیا تو لانگری نے پھر کہا جناب یہ پھر ضرورت ہے بابا فرید نہیں ہے مدرسے کے بچے بیٹھے انہوں نے کہا جی کل بابا سامنے سورہ فاتحہ پڑی تھی لے ہم بھی فاتحہ پڑتے ہیں دودھ بنا دیتے ہیں لو جی ایک فاتحہ دو فاتحہ سو بچے تھے سو فاتحہ پھوک مار بار جراسیم زیادہ پانی ہو گیا دودھ نہیں بنا آئے کیا کر رہے ہو جی دودھ بنا رہے ہیں کہا بچے کیا دودھ ایسے تھوڑا بنتا ہے کہا سرکار آپ نے بھی تو کل فاتحہ پڑی تھی ہم نے بھی وہی پڑی فرمایا فاتحہ وہی ہے زبان کل فرید کی تھی وہ زبانیں پیدا کرو وہ زبان پیدا کرو صرف کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان بندہ تھوڑا ہو جاتا ہے زبان سے کہوی دیا لا الہہ تو کیا حاصل دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں آج مصیبت یہ ہے نہ ہمارا دل مسلمان ہے نہ ہماری نگاہ جس روز نگاہ مسلمان ہو گئی اور دل مسلمان ہو گیا تو خدا کی قسم پھر کیا ہوگا پھر مقام بہت اور ہچے ہو جائے گا اور اگلی بات اللہ والوں کی بات ارش کرو اور آگے پھر میں جو دوسری آئے مبارکہ میں نے پڑھی ہے وہ سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ کا بندہ جب وہ کسی راستے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے اس کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے علم عمل کے بغیر یہ بات یاد رکھئے گا علم عمل کے بغیر اور عمل اخلاص کے بغیر یہ بے سود ہوتا ہے یہ بات یاد کر کے جائیں درگاہ پہ آنے والوں خانکہوں کا یہ ایک ایسا مسترکہ جملہ ہے جو ہر خانکہ کی بنیاد ہے اور ہر شیخ اپنے مرید کو یہ بات سمجھاتا ہے علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر اخلاص کے یہ بے سود ہے جہاں یہ چیز ایک بھی رہ گئی ہر چیز بے کار گئی یہ کوئی صرف صوفیاء کی بات نہیں ہے یہ سرکار کی بھی حدیث پاک کا سادہ ترجمہ ہے صوفیاء نے سادہ انداز میں پیان کیا ہے سرکار نے فرمایا تھا علم بلا عمل کشجرت بلا سمر علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے بے سود کوئی فائدہ نہیں اس کا اب صوفی جب کہیں بیٹھتا ہے جب اللہ کا فقیر مرد درویش کہیں بیٹھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے وہ علم کی شما لے کے آتا ہے علم کی شما علم کی شما کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے پریکٹیکل کو لے کے آتا ہے اور یاد رکھنا تھیوری پورا سال استاد پڑھاتا ہے پھر بھی امتحان والے دن بندے کو بھول جاتی ہے ہم بھی بڑے رات کو پڑھ پڑھ کے جناب صبح کہنا یار ذہن سے اجانک سوال اتر گیا تھیوری سارا سال پڑھائی جاتی ہے پھر بھی امتحان والے دن بچہ بھول جاتا ہے پریکٹیکل بعض جگہ تو ہوتے ہی کوئی نہیں ہے اور ہوتے بھی ہیں تو دو تین دن وہ جناب سارا پروسس لگتا ہے اور جناب ہم اس کو پریکٹیکل کو لہم میں دو چار دن کے لیے جاتے ہیں یقین کریں پریکٹیکل میں پورے پورے نمبر لے کے آتے ہیں یاد ہوتا ہے اب تک مجھے یاد بائیوں کے فزیس کے کمیسٹی کے اب تک یاد کیوں وجہ کیا ہے وہاں صرف تھیوری تھی سال بڑا بھول گئی وہاں پریکٹیکل تھا آج بھی یاد ہمیشہ یاد رہے گا رہتا ہے کیوں پریکٹیکل یہی فرق ہے جو میں نے سوال کیا تھا وہاں کا اور یہاں کا یہی فرق ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ اپنے مرید کو پریکٹیکل دیتے ہیں عمل دیتے ہیں پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں ساری رات ہم کہتے رہے ہیں تاجد پڑھو تاجد پڑھو تاجد پڑھو تجد رہے ہیں مولوی صاحب اور ستے لوگوں نے تو کہنا ہے مولوی صاحب آپ ستے حسانوں تو سی مارتا تھے یہ کیا کرتے ہیں یہ تاجد رہے ہیں ہم اٹھ کے یہ ایک آواز لگاتے ہیں اللہ پھر مرید اٹھ کے آئے نہ آئے یہ ہو سکتا ہے کیوں پیر صاحب صفحے اول میں بیٹھے ہیں صفحے اول میں بیٹھے ہیں اور تاجد پڑھ رہے ہیں تو پھر تسبیحات اور اللہ اللہ کا ورد کیوں نہ شروع ہو جائے اور یہ تو درگاہ نوشائیہ ہے نوشو پاک کے مظہار پہ ہم نے جا کے بڑی نشستیں کی ہیں وہاں تو ایک ہی کلمہ کی آواز ہوتی ہے اور کلمہ بھی پھر اسی انداز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا جی جملہ چونکہ ایک نوشائی میرے استاد بھی ہیں دوست بھی ہیں استاد بھی ہیں پروفیسر ڈاکٹر سید کمر علی زیدی صاحب بڑے خاص نوشائیوں کے بڑے عظیم صوفی ہے وہ میرے استادوں میں سے ایم فیل پی ای ڈی میں نے انہی کے ساتھ کیا اب یہ کیا ہے یہ وہ کلمہ ہے کلمے کو مضبوط کرو اور میں آپ کو بار بار یہ ارز کروں یہ میں پوری ذمہ داری سے بات کرنا لگا ہوں صوفیاء نے کلمے کا پھر دسلیہ کیا تاکہ اقوال نے کہا تھا نا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اقوال کا یہ تصور بھی تو سامنے رہنا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں منفیت بھی اس قوم کی نقصان بھی ایک اللہ بھی قرآن بھی کتاب بھی ایک نبی بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک قرآن کی آیت وہ کدھر جائے گی سمعکم المسلمین وہ کدھر جائے گی ہم نے تمہارا نام کیا رکھا ہے مسلمان رکھا ہے اور نشائیو ایک میرے پاس مقتود پڑھا حضور نوشو پاک میرے پاس پڑھا ہوا ہے دوں گا نہیں وہ بڑی مشکل سے میں نے لیا ہے اس میں آپ نے جملہ لکھا ہے آپ نے فرمایا میں کلمے کا ورد اس لیے بار بار تم سے کرواتا ہوں کہ کلمہ تمہارے اوپر ایسا نقش ہو جائے کہ جب تم قبر میں اترو تو تم سے سرال کیا جائے تو تمہیں ساری پہچانیں بھول جائیں ایک ہی پہچان پاکی رہے مسلمان 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا اور یہ چھوٹی زیلی پہچانوں سے یہ میرا نظریہ ہے کسی اختلاف ہو تو میں حاضر ہاں جی میں حاضر اقبال نے کہا تھا میں اقبال کے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کے ساتھ یہ بھی آ جائیں لوگ اقبال کی مان لیتے ہیں میں اس لیے اقبال کے حوالے دے رہا ہوں اقبال نے کیا کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو یہ پہچان کدھر گئی کہ بلا میں ایک جگہ انٹرویو دینے کیا گلبر میں بڑا چھڑڈرویو ہوئے مجھے افسوس ہے کہ لوگ اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھ کے بھی پھر چھوٹے ذہن رکھتے ہیں کہتے ہیں یہ آپ کون ہیں میں نے کہا یہ مسلم کہتے ہیں نہیں میں نے کہا سیکٹ میں نے کہا سیکٹ کیا مطلب سیکٹ کہتے ہیں فرقے کو انگلیشنی کے میں نے کہا یہ آپ کا فرقہ کون سا ہے سیکٹ کیا ہے آپ کا میں نے کہا یہ سیکٹ کدھر سے آیا یہ سیکٹ کہاں سے آیا ہے مجھے تو میرے اللہ نے قرآن میں میرا جو نام رکھا ہے میں نے تو وہ بتایا ہے کہ آئیے مسلم سماک المسلمین ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے میں نے وہ نام بتایا ہے کہتے ہیں نہیں فر میں نے کہا یہ افسوس دوسری آیت پڑھ دوں کہنے کہ چلیں پڑھیں دوسری آیت میں نے کہا قرآن کی آیت میں نے یہ بھی پڑھی ہے نکال دو یہ آیت قرآن سے نکال دو قرآن کی آیت اس کا کیا مطلب ہے حبل اللہ تو انگارہ آتوں سے چھوٹ گئی کہاں ہے قرآن میں راستے میں بھی ایک صاحب سے یہ بات کر رہا تھا جس دن اس امت کے ہاتھوں میں قرآن آ جائے گا خدا کی قسم یہ ایک ہو جائیں جس دن ان کے ہاتھوں میں قرآن آ جائے گا بدبختی یہ ہے قرآن کو غلافوں میں سمیت 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 کے علماریوں میں سجا دیا ارے قرآن جب تک ہمارے آفیسزز میں نہیں آئے گا جب تک جج فیصلہ کرنے لگے اس کی ٹیبل پہ قرآن نہیں آئے گا جب تک اے سچو اپنی ٹیبل پر قرآن کو نہیں رکھے گا جب تک بزنس مین اپنے بزنس کی آفیس میں قرآن کو نہیں رکھے گا جب تک پیر اپنے میخانے میں اپنے پیر کھانے میں قرآن کو سامنے نہیں رکھے گا قوم تقسیم ہوتی رہے گی قوم مرتی رہے گی اندازہ تو کیجئے پوری دنیا میں مرے تو مسلمان تباہ ہو تو مسلمان رسوہ ہو تو مسلمان بم میں مرے تو مسلمان ارے ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ رسول کو ماننے والے پھر یہ کیوں دلالہ شام کن کا عراق کن کا چیچنیا کن کا بوسریا کن کا روہنگیا کن کا افغانستان کن کا مصر کن کا لبنان کن کا پاکستان کن کا یہ کن کے ممالک ہیں کیبلہ مسلم ممالک ہیں سارے بتائیے کسی ایک ملک میں چھپن ممالک ہیں کسی ایک ملک میں امن ہے اور جو جنہیں ہم کہتے ہیں چوڑے سارا کچھ وہ بڑے پر امن طریقے سے رہ رہے ہیں سچے تو ہم تھے پھر کیا ہوا مجھے معاف رکھئے گا مسلمانوں ہم صرف مسلمان ہیں کریکٹر ہمارا سارا جو تھا وہ غیروں نے لے لیا اور یاد رکھو آپ نے کوئی ٹھیکہ لے لیا ہے اللہ سے آپ نے کوئی بان بنی ہے کہ جناب ہم جو بھی کریں پھر ہم غالب رہیں گے نہیں نہیں یہ رب کا اصول ہے یہ رب کا قائدہ ہے اور لا تبدیل علی کلمات اللہ اس میں چینج نہیں ہے تبدیلی نہیں آئے گی تیرے اور میرے نبی کا جو زندگی کا میار بلندی کا جس پر رب نے سارے نبیوں میں مقام رفعت دی ہے ان میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ تیرے اور میرے رسول کا کریکٹر ہے وہ کردار ہے اور یہاں میں ایک اور اگدہ حل کر دوں آپ نے یہ بات آیت بہت سنی ہوگی تفسیر بھی سنی ہوگی لیکن یہاں تھوڑا سا میں آپ کو ایک نئی بات سنن لگا ہوں یہ بزرگوں کے فیض ہے ہوتا کیا ہے پہلے کتاب ملتی تینوں کتابوں کا کتاب ملتی کتاب کے مطابق نبی چلتا جاتا نبی پیدا ہوتا پیدا ہونے کے ساتھ اس کی نبوت کا اعلان عیسیٰ علیہ السلام کیا اللہ نے قرآن میں وقت نہیں وقت ہاں تھا ساری اعتیں پڑھتا پدیش کے ساتھ جب پوچھا گا یہ کون ہے مابو کے بغیہ اور مریم تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا یہ کتر سے آیا بچہ کہا اسی سے پوچھ لو اسی سے پوچھ لو تو انہیں کیا کہا تھا قرآن کی آیت ہے اللہ کا بندہ اور نبی کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اور بچپن سے جو وہ نبی بن جائے اور ہمارے رسول کو چالیس سال تک بتانے نہیں دیا کہ نہیں بتانا نہیں ہے نہیں بتایا اعلان کب کیا ہے چالیس سال بعد اعلان کیا ہے پہلے اعلان نہیں ہوا کیا وجہ تھی وجہ یہ تھی لوگوں پہلے میرا نبی کریکٹر دے گا چالیس سال میرا نبی کریکٹر دے گا اور یہاں ایک اور بڑی نفیس بات جب بتوں کو برا کہا گیا کہ یہ بت نجس ہیں نپاک ہیں تو لا محالہ انہوں نے آگے ہمارے سچے خدا پہ بات کرنی تھا اس میں عیب نکالنا تھا اللہ نے کیا کیا اللہ نے پہلے چالیس سال اپنے نبی کا کریکٹر لوگوں میں رکھا اور اس کے بعد بتوں کو نپاک اور نجس کہا اور اب فرمایا خدا پہ بات بات میں کرنا پہلے میرے نبی کی ذات میں کوئی عیب تو نکال کے دکھاؤ اگر میرے نبی بے عیب ہے تو اس کا خدا کی طرف پاک ہوگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ عالی مرد بہ سامین میرے ذرا ساتھ رہیے گا اگر کافر آپ کیوں میرے نبی میں دشمن تھے وہ محب کو تو ظاہر عیب نظر ہی نہیں آتے اور نظر آنے بھی نہیں جائیں اگر نہ محبت جھوٹھی ہوتی ہے محبت جھوٹھی ہوتی ہے از دیگر خوبان تو حفظو نیستی گفت خاموشو تو مجنو نیستی گردیدہ مجنو بودے تھورا درد و عالم بے خدر بودے تھورا کبلہ پیرزہ پھر کبھی موقع ہوا دل اس پر بات پر اب نہیں واپس موضوع بڑھا کہ وہ اہم چڑھ رہا ہے کردار روئیے بیہیوز اللہ تعالی نے ذہر وہ دشمن تھے بتائیے انہیں حضور میں نحوذ باللہ نکل کوف کوفر نباشر انہیں اگر حضور میں کوئی ہلکی سی بھی مائنر سی بھی بلکہ سو مائنر جزے لا یا تجزہ علماء کے لئے لفظ اگر وہ بھی ہوتا حضور میں وہ چھپ رہے تھے وہ چھپ رہے تھے نہ 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 وہ تو جناب تو فام پرپا کر دیتے کہ لوگ دیکھو یہ ہمارے بتوں پہ بات کرتا ہے اس کا خود عمل دیکھو لیکن خدا کی قسم سارے زور لگا بیٹھے میرے مصطفیٰ کریم خلقتہ مبرم من کل اے ایک عیب نہیں تلاش کر سکے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لئے تو فرمایا اے میرے نبی اور میرے محبوب میں نکال کے دکھاؤ جب اس میں نہیں ہے تو اس کے خدا میں کہاں ہوگا اس کے خدا میں کہاں ہوگا اور بڑی اہم بات بہت اہم بات حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال گزر گئے چالیس سال کے بعد جب اعلان نبوت ہونے لگا تو وہ والا محلہ علماء کو لازمی بیان کرنا چاہیے اپنی عوام وہ جملہ وہ وقت وہ جناب اس کا کرائیٹیریا اور اس کے سرکمسٹینسز وہ بیان کرنا از حد ضروری ہے جو آج ہماری قوم کی اخلاقی گرابت ہے اس کے ذمہ دار علماء بھی ہیں صاحب مسلد لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں اس معاشرے کی بگاڑ کے ذمہ دار تین لوگ ہیں ایک پیر ایک امام ایک استاد سکول کالی یونیورسٹی کا ٹیچر مسجد کا امام اور تیسرا روحانی درگاہ کا جانشین یہ تین لوگ ذمہ دار ہیں عوام کا لنا ترجمہ میں نہیں کروں گا میرے گلے نا آپ پڑھ جائیں یہ 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 چیز نہیں فتوے دار نہیں عوام دار دار ہے وہ یہ نہیں کچھ کرنے بات یہ یہ بڑی اہم ہے یہ تین لوگ ذمہ دار ہیں کیا اعلان ہوا تھا حضور سلم جب اعلان نبوت ہونے لگا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی میاں اعلان نبوت اور قبلہ پیر صاحب فرما رہے تھے تاج دارِ ختمِ نبوت اس کا اعلان ہونے جا رہا تھا کوئی چھوٹا اعلان نہیں تھا بہت بڑا اعلان ہونے جا رہا تھا آقا نے یہ آکے نہیں فرمایا لوگو میں نے بڑی نمازیں پڑی ہیں مجھے کوئی روایت نہیں ملی کسی کو ملے تو میری رہنمائی کے لئے مجھے بتا رہے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا میں دن رات روزے رکھتا ہوں حالانکہ آپ سوم کے ساتھ مستقل رہتے ہیں شکریہ شکریہ